السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورے کحف ضرور پڑھا کریں اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شس جمعہ کے دن سورے کحف پڑھ لیتا ہے اس کے لئے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتے میں ایک نور روشن رہے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شس جمعہ کی رات سورے کحف پڑھ لیتا ہے اس کے لئے اس کی جگہ اور بیت العتیق خان کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس شس نے سورے کحف جس طرح اتری ہے اسی طرح پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک نور بنی رہتی ہے اور جو شس اس کی آخری دس آیتیں پڑھتا رہے گا اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ شس اس پر مسلط نہ ہو سکے گا یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک اور روایت میں ہے کہ جو شس سورے کحف کی اول تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شس دجال کو پھالے یعنی اس کے سامنے نکل آئے اس کو چاہیے کہ وہ سورے کحف کی ابتدائی دس آیتیں اس کے مو پر پڑھ دے اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنے سے پناہ دینے والی ہیں اسی طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو کمس کم سورے کحف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شس سورے کحف پڑھے گا اس کا دل دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ نور سے منور رہے گا اور فتنے دجال سے بھی محفوظ رہے گا شب جمعہ کو بھی اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ جو شس روزانہ اس صورت کی ابتدائی اور آخری دس آیات کی تلاوت کرے گا اس کے سر سے لے کر پیڑ تک نور ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سورے کحف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں